اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہی وازواجہی وضرریاتہی اجمعین اما بعد میرے محترم عزیزوں دوستو اس زمین پر ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کو اور اپنے جسموں کے اپنے مالوں کے اپنی طاقت کے نشے میں ایسی زندگی گزاری کہ اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں وہ کہیں چھپ نہ سکے کہیں بھاگ نہ سکے اخیر اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آگئے ایسی قومیں گزری ہیں اس روح زمین پر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کے دعویے بھی کیے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا تک کہا اور ایسی داستانیں ان کی موجود ہیں کہ قرآن خود ان کی کہانی سناتا ہے کہ آؤ ان کی کہانی سنو قومِ لوت کی کہانی سنو قومِ سبا کی کہانی سنو قومِ لوت ہو گئیں قومِ شعب ہو گئیں قومِ فرعون کی کیا کیا میں نے ان کے ساتھ کیا جب وہ ظلم پہ آئے میں نے ان کو کیسے پکڑا جب وہ ستم پہ آئے میں نے ان کو کیسے پکڑا نہ ان کی بادشاہت ان کو بچا سکی نہ ان کی سلطنت ان کو بچا سکی نہ ان کی فوجیں ان کو بچا سکی جن کے آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور چلتے تھے جن کے خزانوں کی کوئی حد نہ ہوتی تھی جن کے دھر کی وجہ سے کوئی ان کے سامنے بات نہ کر سکتا تھا ایسے لوگوں پر کس طرح اللہ کا قبضہ ہوا کس طرح اللہ نے ان کو آکے پکڑا جنہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہی زندگی ہے یہی وقت ہے اسی زندگی سے لطف اٹھو اسی زندگی کو حقائق انہی کو حقائق سمجھا اسی کو حقیقت سمجھا اسی پر ساری صلایتیں لگائیں اور کہنے لگے من اشد من ناقو ہم سے بڑا کوئی طاقتور کوئی نہیں یہ قومیں آئیں جو ایک سو دیس فٹ کے قد آور قومیں جو بڑی مضبوط قومیں جن کے سر میں درد نہیں جن کو بخار بیماری نہیں جو ایک ہاتھ سے یوں کھجور کے درخت کو یوں اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے بڑی بڑی طاقتور ان کے جسامت یوں لمبے چوڑے اللہ نے غاروں میں گھر بنانے والے کس علم تر کیف فعلا رب کا بعاد عرمضات العماد کس طرح اللہ نے قومیں آت کو پکڑا جو وہ کہنے لگے من اشد من ناقوبہ اس روئے زمین پہ ایسے لوگ آئیں جنہوں نے سر عام قتل کے بازار گرم کی ہیں اور اللہ کی ساری نعمتوں کو جھٹھلایا ساری نعمتوں کو جھٹھلایا اور انہوں نے بچیوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا اور بچوں کو مارتے تھے بچوں کو قتل کرتے تھے اور بچیوں کو وہ رکھتے تھے ایسی قومیں آئیں لیکن کیا ہوا اختتام آخر اللہ نے پکڑ ہی لیا اللہ نے پکڑ ہی لیا کام بھاؤ گئے اللہ نے آکے ان کو یہ وقت کا یہ وقت گزر گیا اور جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں تو وقت کے نبی کہتے تھے جنہوں نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے بنو اسرائیل ہیں بنو اسرائیل ہیں وہاں ایک بڑیہ عورت ہے ایک بادشاہ ظلم سے تم پر اترا ہے اپنے محل کے سامنے اس بادشاہ نے ایک بڑیہ کا چھوٹا سا جھومپڑا دیکھا چھوٹا سا جھومپڑا اور کہنے لگا کہ یہ جھومپڑا جس کا بھی ہے فوراں اس کو یہاں سے ہٹھاؤ میرے محل کے سامنے یہ نہیں ججھتا تو جب ان کو ہٹھایا وہ بڑیہ تو تھی نہیں رات کو ہٹھایا بڑیہ اپنے آ کر کے وہ ٹوٹے بازدبان اور ٹوٹی لکڑیوں پہ وہ جب بیٹھ گئی اسی کا وہی محل تھا تو بیٹھتے ہی کہا اے اللہ میں تو نہیں تھی تو تو موجود تھا میں تو نہیں تھی تو تو موجود تھا پھر اسی رات میں اگلے دن بادشاہ رعایہ کے سمیت فوجوں سمیت زمین میں زمین بند ہوئی نشان بھی نہ ہوا کدھر گیا بادشاہ میرے عزیزوں ایسے لوگ آئے ہیں جو نہ نے کہا ہم ہم ہیں لیکن وہ کچھ عرصے چلے پھر خاک سے خاک مل گئے ان کی جوانیاں بڑا پیسے مل گئیں ان کی زندگیاں موت سے مل گئیں پھر جا کے کسی کو بھی یاد نہ رہا کہاں گیا خانہ خان کہاں گیا چنگیس خان کہاں گیا حلاقو خان کدھر گیا یہ ٹیکسلا گواہ ہے یہ ٹیکسلا گواہ ہے یہ منجودڑو گواہ ہے یہ مصر گواہ ہے یہ ان کے کھندرات گواہ ہے یہ شاہی محل گواہ ہے یہ مغل عظم یہ خاندان یہ لوگ آئے ہیں گئے ایک چلے گئے اوہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے دن کو بھی جہا شب کی سیاہی کا سماں ہیں کہتے ہیں یہ آرام گاہے نور جہاں ہے دکھر سہوس کو چھوڑ میان مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا کیا بھدیہ بھینسہ بیل شتر کیا گھونی پلا سر بھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگھارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جبلاد چلے گا بنجارا ایسے لوگ چلے گئے اٹھ گئے مر گئے کسی نے پوچھا بھی نہیں ان کے موت پہ نہ زمین روئی نہ آنے نہ زمین ان کو جگہ دے سکی نہ آسمان ان کو جگہ فرام کر سکا وہ دربدر ہو گئے ظالم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی مظلوم بازی جیت جاتے ہیں سر کٹوا کے آجز بازی جیت جاتے ہیں جھک کے ظالم کی محلت اللہ زیادہ مولت نہیں دیتا اللہ نے آخر کے پکڑ ہی لینا ہے پکڑ ہی لینا ہے میرا عزیزوں آج اللہ نے کسی کو چھوٹ نہیں دی ہے یہ وقتی طور پر ہیں بس ان قریب اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کون چھوٹا کون بچا پھر فیصلی ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں عجب سے بچائے ہمیں ظلم سے بچائے ہمیں بدیانتی سے بچائے اور ہمیں اس راہ پہ چلائے جو محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور اللہ کا حکم ہیں آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ